بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل یہ فصل ہے ہمارے اس نسکرے کے اندر صرف فصل کا انوان ہے اور جو معروف نسکے ہیں اس کے اندر فصل دوم کا عنوان ہے محسنی بن حمد اللہ علیہ نے جو خاتمے کے اندر تین فصلے کا ذکر کی تھے کہ ہم اس کے اندر خاتمے کے اندر تین فصلوں کا ذکر کریں گے اس میں سے یہ دوسری فصل ہے در بیانے منصرف و غیر منصرف یہ فصل منصرف اور غیر منصرف کے بیان میں ہے منصرف غیر منصرف اور اسباب منصرف کا مختصرن تذکرہ صاحب کتاب نے اسی محمد مکین کے جب اقسام بیان کیے تھے تو اسی محمد مکین کے پانچویں قسم میں ان کا مختصرن تذکرہ کر دیا تھا کہ منصرف آس کے ہے سو اسباب منصرف درون باشد منصرف وہ اسی محمد ہے کہ جس میں اسباب منصرف میں سے کوئی سبر نہ ہو و غیر منصرف آس کے دو سو اسباب منصرف درون باشد اور غیر منصرف وہ اسی محمد ہے کہ جس میں اسباب منصرف میں سے کوئی دو سبب ہو وہ اسباب منصرف نو اسد اور اسباب منصرف نو ہیں آگے ان کا تذکرہ ہے نمبر ایک ہے عادل نمبر دو ہے وصف نمبر تین ہے تانیس نمبر چار ہے معرفہ نمبر پانچ ہے عجمہ نمبر چھے ہے جمع نمبر ساتھ ہے ترکیب نمبر آٹھ ہے وزن فیل اور نمبر نو ہے علیف نون زائد تان اگر ان نو اسباب میں سے کسی اسم کے اندر دو سبب پائی جا رہی ہے تو وہ اس میں غیر منصرف ہو جائے گا اور ان میں سے ایک سبب ایسا بھی ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہیں تو اگر کسی اسم کے اندر وہ اس ایک ہی سبب پائی جا رہا ہے تو بھی وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا اور اگر ان اسباب میں سے کسی اسم کے اندر کوئی اسم نہیں پائی جا رہا ہے یا ایک سبب پائی جا رہا ہے تو وہ اسم منصرف ہوگا آگے جو ہے مثال دے کر سمجھا رہے ہیں چنانچہ در عمر عدل است و عالم کہہ رہے کہ لفظ عمر یہ غیر منصرف ہے غیر منصرف کیوں ہے اس لئے کہ اس کے اندر ایک سبب تو عدل ہے دوسرا عالم ہے ودر سلاسو ومسلسو صفت اس و عدل سلاسو اور اسی طرح مسلسو یہ دونوں کے دونوں غیر منصرف ہے اس لئے کہ اس کے اندر دو سبب پائی جا رہا ہے پہلا سبب ہے صفت دوسرا سبب ہے عدل اب عمر کے اندر جو عدل ہے وہ عدل تقدیری ہے اور سلاسو ومسلسو کے اندر جو عدل ہے وہ عدل تحقیقی ہے اس کو مزید تفصیل کے ساتھ آپ ہدایت اندر پڑیں گے ودر طلحہ تو تانیس است و عالم طلحہ بھی غیر منصرف ہے اس لئے کہ اس کے اندر اسباب منصرف سے دو سبب پائی جا رہا ہے پہلا ہے تانیس تانیس لفظی آخر میں گولتا ہے اور دوسرا ہے عالم اسی طرح زینب بھی غیر منصرف ہے اس لئے کہ اس کے اندر بھی اسباب منصرف سے دو سبب پائی جا رہا ہے پہلا سبب ہے تانیس معنوی اور دوسرا ہے عالم اسی طرح حولہ بھی غیر منصرف ہے اس لئے کہ یہ بھی اس کے اندر بھی تانیس پائی جا رہا ہے علیف مقصورہ کے ساتھ حولہ کے اندر اور حولہ کے اندر ایک سبب پائی جا رہی ہے تانیس کی حولہ کے اندر تانیس علیف مقصورہ کے وجہ سے ہے اور حولہ کے اندر تانیس علیف مقصورہ کے وجہ سے ہے کہہ رہے کہہ رہے کہ اگر کوئی اسم کسی اسم کے اندر تانیس پائی جا رہی ہے علیف مقصورہ کی وجہ سے یا علیف مقصورہ کی وجہ سے تو وہ دو سبب کے قائم مقام ہو جاتا ہے وہ تانیس صرف دو سبب کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور یہ معنص یعنی علیف مقصورہ یا علیف مقصورہ کی وجہ سے جو معنصورہ ہو یہ دو سبب کی جگہ میں ہیں اور ابراہیم بھی غیر منصریف ہے اس لئے کہ اس کے اندر اسم پائی جا رہے ہیں پہلے سبب ہے غیر عربی ہے اور دوسرا ہے عالم کارہ کرے مساجد ور مسابحو جمع منتحل جمع کہے مساجد ور مسابحو یہ بھی گر منصریف ہے کیوں گر منصریف ہے اس لئے کہ اسباب منصرف میں سے اس میں ایک سبب پائے جا رہا ہے اور وہ جمع منتحل جمع اسباب منصرف میں سے واحد ایک ایسا سبب ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہیں بجائے دو سبب اس جو دو سبب کی قائم مقام ہیں وَدَرْ بَعَلْ بَكَّةَ تَرْكِيبْ اسْتُ وَعْلَمْ کہہ رہا کہ وَعَلْ بَكَّةَ یہ بھی گرمان صریف ہے اور اس میں دو سبب بائے جا رہے ہیں پہلا سبب ہے کہ یہ ترکیب ہے اس کے اندر ترکیب ہے دو چیزوں کو جوڑ کر ایک بنا لیا گیا ہے اور دوسرا یہ عالم ہے وَدَرْ أَحْمَدُ وَزَنِ فَيْلْ اسْتُ وَعْلَمْ اسی طرح احمد یہ بھی گرمان صریف ہے پہلا سبب اس کے اندر پہا جا رہا ہے عالم اور دوسرا اس کے اندر وزنیں فیل پہا جا رہا ہے وَدَرْ سَقْرَانُ وَلِفْ وَنُونَ زَائِتَانَ اسْتُ وَوَصْف سَقْرَانُو بھی گرمان صریف ہے اس کے اندر پہلا سبب پہا جا رہا ہے کہ علف ونون اس کے اندر زائد ہیں اور دوسرا سبب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ وصف ہے اس معلوم کے اندر بھی دو سبب پائے جانے پہلے سبب تو یہ ہے کہ اس میں علی فنون زائد تانے دو سا ایک عالم ہے وَتَحقیقِ غیر مُنصریف اَذْ قُتِبِ دِگر مَعْلُوم شَوَدْ کہہ رہے ہیں کہ غیر مُنصریف کے مزید اگر تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے مزید معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو از قُتِبِ دِگر مَعْلُوم شَوَدْ علمِ نَو کی دِگر کتابوں سے اس کو معلوم کر سکتے ہیں ہماری یہ جو کتاب ہے یہ رسالہ ہے یہ چونکہ مختصر رسالہ مقتدی کیلئے لکھی گئی ہے اور یاد کرنے کے مقصد سے لکھی گئی ہے اس لئے ہم نے غیر مُنصریف کا مختصرا تذکر کر دیا ہے آپ کو اگر مزید ان کے بارے میں معلومات چاہیے تو آپ جو دیگر کتاب ہیں مثال کی طور پر ہدایت النو ہے شرح جامی ہے اس لئے سے کتاب کا مطالع کر کے مزید اس کے بارے معلومات حاصل کر سکتے ہیں موسیقی